موسیقی سمات کرنے سے عدالت نے انکار کر دیا ہے درینسنا ہائی کورٹ نے وہاں مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کی بھی ہدایت دی ہے جیج جسٹس روحت رنجن اگروال کی بنچ نے جمعہ کو ہائی کورٹ میں گیان واپی کیس کی سماعت کی سماعت کے دوران مسلم فریق نے پوجہ پر پاوندی آج کرنے کی درخواست کی تھی مسلم فریق نے کہا کہ عدالت نے مسجد کمیٹی کے اعتراض کو نظر انداز کرتے ہوئے اجازت فراہم کی ہے سماعت کرنے والے جیج جسٹس روحت رنجن اگروال نے مسج ڈی ایم کو ریسیور مخرر کرنے کے سترہ جنوری کے حکم کو چیلنج نہیں کیا ہے جیسٹس اگروال نے پوچھا کہ کیا اکتیس جنوری کے حکم کے اخلاف براہ راست درخواست دائر کی گئی ہے ایسی صورتحال میں بتائیں کہ آپ کی درخواست کی برخراری کیا ہے کیا اسے سنا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اکتیس جنوری کا آرڈر ڈی ایم کی سترہ جنوری کو ریسیور کے طور پر تقراری کا تسلسل ہے دوسری جنیب عدالت حکم کے مطابق و پراناسی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے گیا نوابی مسجد میں نمازیوں کی بڑی بھیڑ جمع ہے تاہم آخری اطلاع موصل ہونے تک کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی مسجد سے تین سو میٹر پہلے رکاوٹ نے کھڑی کر دی گئی اور لوگوں کو واپس بھیجا گیا یاد رہے کہ جلہ عدالت نے حال ہی میں گیا نوابی مسجد خانے میں ہندووں کو پوجا کرنے کی اجازت فراہم کی تھی انتظامیہ سے سات دن کے اندر پوجا پارٹ کا انتظ کام کرنے کو کہا گیا تھا تاہم جلہ مجسٹریٹے رات و رات بندوبست کر کے کاشی وشونات مندر ٹرس کے پوجا کروا دی تھی اس فیصلے پر انجومن انتظامیہ مسجد کمیٹی نے اعتراض ظاہر کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا لیکن وہاں سے انہی حالہ الہباد ہائی کورٹ جانے کو کہا گیا تھا بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز الہباد